انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا مومن رشم کی طرح نرم اور خلاد کی طرح سخت ہوتا ہے دل ایک ایسی کیز ہے جو ہر امید کے پہلو میں نہیں ہوتا ہے یقین ایک عظیم قوت انسانف ایک بیش بہار خزانہ اور صبر ایک عظیم سہادت ہے جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں بن سکتا دل کی فطرت ہی ایسی ہے کہ محبت سے رام ہو سکتا ہے مخالفت اور عداوت سے نہیں علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے غلامی بہت بری لانت ہے اور محکومی بھی مسلمان کی حقیقی احساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز اپنے تین راز کسی کو مت بتانا فائدے میں رہو گے اپنی کامیابی کا راز اگر آپ اپنی کامیابی کا راز کسی کو بتاتے ہیں تو لوگ آپ کی نکل کریں گے ویسے بھی آج کل لوگ نکل کے عادی ہو چکے ہیں لیکن اگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ آپ کو ملامت کریں گے کہ آپ نے انہیں غلط بتایا ہے اس لیے اپنی کامیابی کا راز کسی کو مت بتانا کیونکہ اس کا اطلاق ہر کسی پر نہیں ہوتا ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہے اپنے مسائل کسی کو نہ بتائیں اپنے مسائل کسی کو بتانے سے ہم وقتی طور پر اچھا محسوس کرتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ آپ کی مسائل حل کرنے کی بجائے آپ کے لیے مزید مسائل پیدا کرتے ہیں در حقیقت بیس فیسر لوگ آپ کی بلکل فکر نہیں کرتے ستر فیسر لوگ آپ کی مسائل سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور صرف دس فیسر لوگ آپ کی واقعی فکر کرتے ہیں اس لیے اپنے مسائل کسی کو بتانے سے پہلے کافی مرتبہ سوچ لیا کریں اپنے خواب اور مستقبل کے مصوبے اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ مقاصد اور خواب رکھتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس بارے میں کسی کو نہ بتائیں کوئی عروج دے نہ زوال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا سلا ملے مجھے مال و ذر کی خوش نہیں مجھے بس تُو رزقِ حلال دے میرے ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تُو رحیم ہے تُو قریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے مجھے مشکلوں سے نکال دے